حضرت مزید توبہ اور استغفار کے بارے میں آپ یہ فرمائیے گا کہ زرگائیٹ فرما دیجئے کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ توبہ استغفار میں کوئی فرق نہیں ہے بس معمولی سا فرق ہے توبہ تو یہ ہے کہ آپ بہت سے قرب کی طرف آگئے بہت سے قرب کی طرف آگئے استغفار یہ کہ جو کچھ حال میں آپ مبتلا تھے اس پر اظہار نظامت کر رہے ہیں جس حال میں آپ مبتلا تھے اس پر اظہار نظامت کر رہے ہیں اوہ استغفراللہ میں کیا کرتا رہا استغفراللہ ربی من کل عظم بیر ماتو بلے میں کیا کرتا رہا تو بس توبہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل آئے استغفار یہ ہے کہ جس حال میں تھے اس حال پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں آپ استغفار کے ذریعے سے اس کو استغفار کہا جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ حضرت یہ کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے دل کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا اس سے مراد وہ روحانی دل ہے یا یہ جسمانی دل ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے تو ایک سالک کیا سمجھے اس کے بارے اصل میں دونوں طرح کمزور ہوتا ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی روحانی طور پر تو کمزور ہونا بالکل لابودی ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گناہ جو ہے ایک روحانی عمل ہے اور روحانیت ہی اوپر یہ اٹیک کرتا ہے انسان کا روحانی قلب جائے وہ جائے وہ پاش پاش ہوتا رہتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے تو روحانی طور پر اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے یاد ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کفار کو کہہ دیا کہ یہ مردہ ہیں کہ مر چکے ہیں مردہ ہیں حالانکہ بجائے جسمانی طور پر زندہ پھر رہے ہیں تو اللہ نے مردہ کیوں کہا وہ اس لئے مردہ کہا کہ وہ روحانی طور پر ان کے دل مر چکے ہیں اور دل مر جانا ہے یہ ہارٹ کا فیل ہو جانا یہ بہت ہے تو لہٰذا وہ روحانی طور پر مر چکے ہیں بڑے جسمانی طور پر ہیں یہ اور پھر جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے کیونکہ ایمان اور یقین جتنا قلب کے اندر پختہ ہوگا انسان جسمانی طور پر بھی اتنا صحت مدر قوی ہوگا یہ عجیب بات ہے اس سے تقوی کے ذریعے سے انسان کی جسمانیت بھی قوی ہوتی ہے جسمانی طور پر بھی انسان دلے اور طاقتور ہوتا ہے اس لئے اس کا حسوس پر پڑھتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں قربے قیامت میں ایک خاص قسم کے دھوان فضاء کے اندر پھیلے گا تو فرمایا کہ اس وقت جو ایمان کے جس درجہ پر ہوگا جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا ہی کم اثر اس چیز کا لے گا وہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قربے قیامت میں بیماریاں جب پھیلیں گی فرمایا کہ جو ایمان کے اطبع سے جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا یعنی بیماری جسمانی ہیں لیکن ایمان کی قوت کی وجہ سے وہ کم بیمار ہو رہا ہے کم اس پر بڑے بڑے حملے کم ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ نیکی تقوی اور ایمان و یقین انسان کی قرب کو مضبوط کرتا ہے اور ماسر اس کو کمزور کرتی ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ حدیث میں جیس فرمایا کہ گناہگار آدمی بہت جلدی جو گناہ کی لپیٹ میں آئے گا بہت جلدی بیماری کی لپیٹ میں آئے گا جسمانی اٹیک کی لپیٹ میں آئے گا کیونکہ اس کا دل کمزور ہو چکا ہے ترسلی جسمانی بھی کمزور ہوتا ہے اور روحانی بھی کمزور ہوتا ہے اترسلی جسمانی بھی کمزور ہوتا ہے